تابک نمبر اٹھ سمری اف دی چپٹر مایکرو آرگینیزم یعنی خردبینی جاندار کے حوالے سے جو چپٹر ہم نے پڑھا تھا آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے تابک نمبر اٹھ کی پوائنٹس اف دی چپٹر مایکرو آرگینیزم خردبینی جاندار کا جو چپٹر تھا اس کے اہم نکات نمبر ایک مایکرو آرگینیزم خردبینی جاندار آرسمال آرگینیزم چھوٹی جاندار ہوتے ہیں جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں خردبین کے ذریعے سے یعنی یہ اتنی چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھ سے دیکھنے کی بجائے خردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے وائرس بکٹیریا اینڈ مینی فنجائی اور مایکرو آرگینیزم وائرس بکٹیریا اور بہت سے فنجائی خردبینی جاندار ہے یعنی خردبین کے ذریعے ہم صرف ایسے جاندار کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس کے صرف تین ٹائپس اس چپٹر میں پڑی ہیں کہ تین ان کے مین ٹائپ ہے جو وائرس ہے بکٹیریا ہے اور فنجائی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وائرسز کاز ڈیزیزز انیمالز پلانٹس اینڈ ہیومن بینگ تو یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ صرف نقصان دیتا ہے اور یہ مختلف قسم کی بیماریا پیدا کرتا ہے انیمالز جانوروں میں پلانٹس پاودوں میں اینڈ ہیومن بینگ اور انسانوں میں یعنی یہ صرف بیماریا پیدا کرتا ہے اور انسانوں اور جانداروں کو صرف نقصان ہی دیتا ہے چودہ ہمارے ساتھ ہے کچھ اس میں فائدہ مند بھی ہے اور کچھ اس میں نقصان دی بھی ہے جبکہ وائرس کا کوئی فائدہ نہیں صرف نقصانات ہیں فنجائی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی خوراک خود تا بنا سکے یہی وجہ یہ پاودوں سے مختلف ہوتے ہیں دوسرا ہم اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں سم فنجائی آر بینیفیشیل انڈ سم منی آر ہارم فول اس میں کچھ فائدہ مند بھی ہے جبکہ زیادہ نقصان دی بھی ہے کرسٹل آف وائرسز انڈ سپورز آب بکٹیریا انڈ فنجائی آر آلویز پریزنٹ آراؤنڈ اس اس کے ہمیشہ کرسٹل پائے جاتے ہیں ان تینوں کے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز میں پہلے ہمارے ساتھ ہیں جو صحیح ہوگا ان کے سامنے ٹک کنشان لگاؤ گھٹ کنشان اور جو غلط ہوگا اس کے سامنے کراس لگاؤ جو غلط ہوگا پہلا ہمارے ساتھ ہیں آل وائرسز آر ہارم فول تمام وائرسز یہ نقصان دے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف نقصانہ دیتے ہیں یہ جو فانگس ایسٹ ہوتا ہے یہ دودھ کو مکن میں تبدیل کرتا ہے یعنی پنجائی جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا حمیر یہ ملک کو مکن میں تبدیل کرتا ہے حالانکہ یہ کام صرف بکٹیریا کا ہے تو یہ غلط ہے پنجائی یہ کام نہیں کرتا بلکہ یہ بکٹیریا کرتا ہے یعنی جب ہم صفائی کرتے ہیں تو یہ جو میکرو آرگنیزم ہوتا ہے ان کے انفیکشن سے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ صفائی کے ساتھ یہ باگ جاتے ہیں سب سے بڑا فائدہ ان کا یہ ہے کہ یہ دیکمپوس کرتے ہیں یعنی جو گلے سڑے ہوتے ہیں ان مرتا جانوروں کو گلے سڑنے کا بناتا ہے تو یہ بلکل صحیح ہے بکٹیریا اور فنجائی اور سیمپل پلانٹس یہ پلانٹس نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی خوراں خود تیار نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کالم اے کالم بی ٹیوبر کلاسز ٹی بی کی جو بیماری ہے یہ بکٹیریا کے ذریعے سے پلتی ہے ہیپاٹائیٹس جو ہیپاٹائیٹس ہوتا ہے یہ وائرس کے ذریعے پلتا ہے مایکرو آرگینزم اس طرح مایکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھے جا سکتے ہیں رینگ وارمز یہ فنجائی کی بیماری ہے ایمیونیٹی جو مدافعیتی نظام ہوتا ہے یہ تو کنٹرول کرتا ہے جراسیم کو یعنی آپ کے بدن میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو جراسیم کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کالم ایک کالم بھی تھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے جو صحیح لفظ ہوگا اس کے ذریعے سے جملوں کو فل کرو نمبر ایک وائرسز جو سوٹیبل مناسب لفظ یعنی ورڈس سوٹیبل ورڈس مناسب الفاظ کی مدد سے یہ جملے آپ فل کرو نمبر ایک ہمارے ساتھ ہے وائرس لیوز انسائیٹ الیوینگ سیل وائرس جو ہوتا ہے وہ لیوینگ سیل میں رہتا ہے کیونکہ جب باہر آ جاتا ہے تو یہ کرسٹل کا بن جاتا ہے تو لیوینگ تنگ میں رہتا ہے دا نیچرل ایبیلیٹی آف دا برڈی تو ریزیس ڈیزیس ان اس کالٹ ایمیونیٹی جو سب سے اہم قدرتی ایبیلیٹی قابلیت انسان کے بدن کے ہوتی ہے تو اس کو ہم ایمیونیٹی بولتے ہیں فنجائی میں کاز بیزیز ان انیمل اور پلانٹس فنجائی ہوتا ہے وہ انیمل اور پلانٹس میں مختلف قسم کی بیماریاں بننے کا سبب بنتے ہیں تو یہ صحیح ہے انفیکشن کالٹ بائی مایکرو آرگنزم کین بی ایوائیڈڈ بائی کیپنگ اور سلوس کلین جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو ان مایکرو آرگنزم کی بیماریوں سے یا ان کی مختلف جو ہم پر حملے ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں دوف ایز ریز ڈیو ٹو دا ایکشن آف فانگس یعنی جو خمیر سا بن جاتا ہے وہ کس وجہ سے بنتا ہے فنجائی کی وجہ سے ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے رائٹ شارٹ آنسر ٹو دی فالونگ پیسشن پہلا ہے ون اینڈ بائی ہوم وردہ وائیرس ڈسکورڈ تو اس پیسشن میں دو مختلف آپ سے سوالات پوچھی گئے ہیں ون اینڈ بائی ہوم تو وائیرس ڈسکورڈ ان نائنٹین ترٹی فائف انیس سو پیانسٹ میں دریافت ہوا تھا بائی سٹینلی نمبر ٹو تو ایک پیسشن کے اندر پیسشن کیا گیا تو اس کا انسر تھا انیس سو پیانسٹ میں دریافت ہوا تھا سٹینلی نے اس کو دریافت کیا تھا الاج کے لئے کیا اور مین الاج اس کے الاج کے لئے کون سی میڈیسن یا عدویات استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ نے کون سے لکھنا ہے انٹی بائیوٹک انٹی بائیوٹک میڈیسن آر یوز ٹوکے اور بیکٹیریال ڈیسیزز جو بیکٹیریال کی بیماری ہوتی ان سے بچنے کے لئے انٹی بائیوٹک میڈیسن استعمال بیکٹیریال ڈیسیزز تو وچ کی جگہ صرف انٹی بائیوٹک آپ لے کو تو آپ کا آنسر یہاں پہ بن جاتا ہے یہاں پہ باقی ویشن سے سارا لنکھ تو صرف وچ کی جگہ انٹی بائیوٹک لے کو how can وائرس survive تو یہ کس طرح باقی رہتا ہے تو یہ کس طرح باقی رہتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے they live in living cells یا جاندار انہی ملز ہوتے جاندار سے لتواہ پہ رہتے ہیں when they came out of living cells they may crystal are like non living things ہیں یعنی یہ living things کے اندر رہتے ہیں لیکن جب یہ باہر آجاتے ہے تو یہ crystal بناتے ہے جیسا کہ non living things بناتے ہیں name two viral bacterial بیماری دو دو بیماری کے نام لکھو تو وائرس کے جو ہمارے ساتھ ہے ایک ہے پولیو یہ وائرس سے پیلتی ہے ایڈز یہ بھی وائرس سے پیلتا ہے انفلوینزا یا زکام یہ بھی وائرس کی بیماری ہے چکن پاکس یہ بھی وائرس کی بیماری ہے اس کے مختلف نام اور بھی ہے لیکن یہ دیکھو فنجائی کی رنگ وارم اور ایتلیٹ ہے تو یہ ان کے دو بیماری جانور میں ہے اور باقیہ دو جو ہے رسٹ اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے سمٹ تو رسٹ اور سمٹ یہ پلانٹس کی بیماری ہے تو انسانوں میں پولیو ایڈز انفلوینزا چکنگ پاکس یہ بیماری پلاتا ہے بکٹیریا ٹی بی ٹی فائیڈ نامونیا جبکہ پانجائی رنگ وارم ایتلیٹ رسٹ اور غیرہ پلاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگلے جو ہمارا ٹاپک ہوگا ٹاپک نمبر نائم تو وہ یہاں اس چپٹر کے مختلف ایم سی کیوز کے حوالے سے ہوگا جو مختلف ایم سی کیوز یہاں سے مینی لی ہے جو آپ کو ٹیسٹ وغیرہ میں آسکتے ہیں اور اس کی بعد اگلہ جو ہمارا چپٹر ہوگا وہ ہے سیڈا سٹرکچر اینڈ جرمنیشن جو بیج ہوتا ہے جس سے پل بنتا ہے وہ اس کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے پھر وہ گئی